السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹو ٹائپس آف ٹکا بوٹی چکن ٹکا بوٹی کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ بہت ہی مزددار بنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ میں پانی آ جاتا ہے اور ہم نے ریل میں باربی کیو بھی کیا ہے تو اس طرح کی ٹکا بوٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ گوشت کو اس طرح سے چکن کو واش کر لیں گے اور ایک باسکٹ میں ڈال کر اس کا سارا پانی نچڑنے کے لیے رکھ دیں گے تو جی یہ ہم نے اب اس کو ایک تھال میں ایک باول میں جو بھی آپ کو ایزی ہو ٹو کیجی یہ چکن ہے اس کو ہم نے شفٹ کر لیا ہے تو اس میں آپ ملائیں گے دو کپ دہی ٹھیک ہے ٹو کیجی چکن میں دو کلو چکن میں دو کپ آپ دہی ایڈ کریں گے اس میں تو جلدی سے یہ انگریڈنٹس نوٹ کر لیں یہ اس سے بہت سپائسی بہت مزدار بہت نرم تکا بوٹی بنتی ہے جیسے کہ ویڈیو کے سٹار میں میں نے آپ کو توڑکی بھی دکھائی ہے تکا بوٹی اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا جی نمک اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا سکہ دھنیا اور زیرہ پساوا اکٹھے ہی میں نے پیس لیا تھا سکہ دھنیا اور زیرہ ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا جی گارلک پیسٹ یعنی لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی ادھرک اب جس میں جائے گا ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون سے ٹو ٹیبل سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں جن کو زیادہ زیادہ پسند ہے تھوڑا سپائسی اور چٹ پٹاسا وہ ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی کالی مرچ کالی مرچ پوڑر ٹو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ میں لال مرچ پوڑر نہیں ڈالوں گے کیونکہ ہمیں زیادہ سپائسی نہیں چاہیے تھا تو کٹی لالی مرچ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دی ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے آپ نے تکہ مسالہ ٹکہ ہے تکہ مسالے کا جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اس میں حلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنی اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کلر لے کے آنا چاہتے ہو اچھا یہ ہاف کپ جو ہے یہ لیمن جوس ہے اوکے ہاف کپ لیمن جوس ہو گیا اور اس میں فور ٹیبل سپون سرکا یہ میں سرکا ڈال رہی ہوں فور ٹیبل سپون آپ نے ڈالنے ہیں یعنی کہ اوان کیجی میں ٹو ٹیبل سپون ہوتے ہیں تو یہ ٹو کیجی اس لیے فور ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا اچھا تمہیں بتا رہی تھی کہ جو ہے میں نے اس میں لال مشپورٹ بھی ایڈ نہیں کیا حلدی بھی ایڈ نہیں کی اگر آپ اس پہ کلر لانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کوئی سبھی فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ شیڈ والا بھی ییلو شیڈ والا بھی جس طرح کہ آپ کو ٹکا بوٹی کے پر شیڈ چاہیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا تھا تھوڑی وائٹ وائٹ سے اچھی لگتی ہے بچے بہت زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو اسی لیے میں نے اس میں کچھ بھی ایسا کلر فول چیز ایڈ نہیں کی تو جی یہ ہم نے اس کو ریپ کر کے رکھ دینا ہے فریج میں کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اب یہ جی ہمارے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں بلکہ پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے تھے یہ رات نو سے دس بجے کا ٹائم ہے تقریباً تب میں اس کو یہ کھول رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ دو طرح کی ٹکا بوٹی میں آپ کو بتاؤں گی تو پہلی ٹائپ آف ٹکا بوٹی یہ ہے کہ آپ اس میں سے آدھی بوٹیاں ایک کڑھائی میں ڈال لیں گے اور اس کا سارا دہی پانی جو ہے وہ اچھے سے خوش کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کے بار بی کیو کریں گے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ٹکا بوٹی بنانے کا اور دوسرا جو ہے ڈریکٹ بوٹیوں کو سکھ کے اوپر لگا کر تو آگ کے اوپر سکھ کر ٹکا بوٹی بنائی جاتی ہے دوسرا طریقہ وہ ہے تو دونوں طریقے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو دونوں طریقوں سے ہی بتاؤں گی کس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اچھا جی یہ ہم نے تقریباً بیس میٹ اس کو پکانا ہے تاکہ اچھے سی مثالہ اندر اس کے جو ہے وہ مرچ ہو جائے اور اس کو میں ٹیسٹ بہت اچھا سا آج ہو یہ پانی دہی کا سارا خوشک ہو جائے بوٹی کے اوپر لپٹ جائے یہ دیکھیں جی اب یہ تقریباً ہمارے قریب ہونے والی ہیں بوٹیاں ساری پانی جو ہے ان کا خوشک ہو گیا ہے ہلکا سا ہے وہ ہم مزید پانچ منٹ اس کو دیں گے ٹائم تو یہ بلکل ہی سارا خوشک ہو جائے گا اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے کیونکہ دو دفعہ میں نے ڈھکا ہے ڈھکنے کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑا سا چمچ آگے پیچھے کی ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو بلکل خوشک کر لینا ہے تو یہ خوشک ہونے کے بعد یہ دیکھیں اب ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور باقی سارا سامان لے کر ہم چلتے ہیں چھت کے اوپر اور یہ ہم آ چکے ہیں اپنا سارا ضرورت کا سامان لے کر چھت پہ یہ فرسٹ والے باول کے اندر جو کہ میں آپ کو اشارہ کر کے بتا رہی ہوں اس میں باول والی بوٹیاں ہیں اور جو دوسرا باول ہے اس میں ہماری ثابت بوٹیاں ہیں جن کو ہم نے باول نہیں کیا ٹھیک ہے تو جی یہ ہم انگیٹھی تیار کر رہے ہیں تک بوٹی بنانے کے لیے تو یہ چھت پہ ہم نے لائٹ بھی آن کی بھی ہے اور کافی ہائی وولٹیج والی لائٹ ہے یہ کچھ اس طرح سے دھوند ہے تھنڈک ہے بہت مزے کی سردیاں ہیں بہت اچھا موسم ہے چھت پہ بہت مزا آ رہے ہیں اور ہم نے باوری کیونائٹ بہت انجوائے کی یہ جی ضرورت کے لیے یہ کس لیے یوز ہوگی یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے دہی بنا لی ہے ایک میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا چٹنی والا مسالہ اور یہ جو سمپل دہی ہے یہ ایک سٹیک ہے اس کے اوپر ہم نے کپڑا لگا لی ہے اس کو ہم نے یوز کس لیے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے نانے ابو کا طریقہ تھا کبوٹی بنانے کے لیے تو انہی کو میں نے فالو کیا ہے اور اس طرح سے انجوائے کرتے ہوئے یہ ساری ہم کھائیں گے بنائیں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں گے اب جی یہ آگ تقریباً تقریباً جو ہے فل جلنے والی ہے نیچے والے کوئیلے جو ہیں وہ پوری طرح سے ریڈ ہو چکے ہیں تو یہ ہم سیکھوں میں اتنی تیرے میں بوٹیاں لگانے شروع کر دیتے ہیں پہلے اچھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس تاکہ سارا مسالہ اوپر تلے ہو جائے دہی پانی اپنا چھوڑتی ہے تو وہ دہی کا پانی شانی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے دیکھیں کتنی نرم کتنی مزے کی بوٹیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کتنی لذت رکھی ہے اور وہ اپنے کھانے پینے کے لیے کیا کیا کچھ نعمتوں سے نوازہ گیا ہے اور انجوئے بھی کرتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو الحمدللہ یہ بزار سے ہم لے کے کھاتے ہیں اس سے گھر میں بنائیوی ساف ستری یہ تکہ بوٹیاں آپ گھر میں بنا کے کھائیں بہت ہی ڈیلیشیس بہت مزیدار اور بہت ہی اچھا لگتا ہے خود بنا کے کھانا اور پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا چیز گیٹھی کے اوپر اور ان کو پھر جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی پورے طرح سے کوئلیں ہمارے دہک چکے ہیں اب اچھا ان کو دہکے ہوئے کوئلوں کی اوپر آپ نے فلیم کی اوپر نہیں رکھنا ان کو آپ نے پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں فلیم میں نے سائٹ پہ کر دی ہے تو ان کو نا کوئلوں کو پھیلا لینا ہے پھیلاتے ہوئے جہاں پہ کوئلوں کا سیک آئے اس سیک کی اوپر آپ نے رکھنا ہے کیونکہ فلیم کی اوپر اگر آپ رکھو گے تو بوٹیاں برن ہو جائیں گی جل جائیں گی اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے چھوٹے چھوٹے یہ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نے خود اپنی سینس سے کام لینا ہے فلیم پہ نہیں رکھنا فلیم کو ایک سائٹ پہ کر دیں اگر کچھ کوئلے کچھ لکڑی جل نہیں رہ گئی اس کو سائٹ پہ کر دیں آپ نے کوئلوں کے اوپر اور ان کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے بوٹیوں کے نیچے کوئی فلیم نہیں ہے صرف کوئلے ہیں تو آپ نے ان کو سیکہ دیتے ہوئے اور میں جو ہے فلیم کو ایک طرف کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریو لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے میرے تو ابھی بھی وائس آور کرتے ہوئے موہ میں پانی آ رہے جبکہ رات میں نے خوب رچکے کھائی ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزید کی بنی ہے یقین کریں آپ سردیوں میں باربی کیوں ضرور انجوائے کریں چکن ٹک کا باربی کیوں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اچھا جی اب ہم نے ان کی سائیڈ پلٹ لی ہے ہلکی سے براؤن شیر جب ان پر آ جائے تو آپ نے ان کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ ایک ہی سائیڈ نہ جل جائے اب ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے جی آئل یہ اس وقت میں زیتون کا تیل اپلائے کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی آئل کوکنگ آئل اس پر اپلائے کر سکتے ہیں تو دیسی گھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ دیسی گھی پسند کرتے ہیں باہل میں آلیو آئل اسٹک کے ساتھ اپلائے کر رہی ہوں اور اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے آج کل تو برشیز چلے ہیں میں برشیز کے ساتھ جو ہے بوٹیوں کے پر گھی لگا دیا جاتا ہے سارا کچھ وہ ایزی ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا ٹیڈیشنل طریقے سے بھی آپ کبھی کر کر دیکھیں ان کا اپنی لذت ہوگی اپنا مزہ ہوگا جس طرح کے مٹی کی ہانڈی میں کھانا کھانے سے اور طرح کا ٹیسٹ آتا ہے اچھے جی یہ اور ہمارے پاس ایک نیٹ ہے تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے باقی کی جو تکہ بوٹی ہے نا وائلڈ والی وہ رکھ دیئے میں نے کیونکہ وہ زیادہ گل گئی تھی تو اس کو اگر ہم سیکھ میں پروتے تو اس نے ٹوٹ جانا تھا تو اسی لئے میں اس طرح سے یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں اچھے جی یہ تکہ بوٹی ہے ہماری جو ہے سیکھ والی یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو توڑ کے بھی تکھاتی ہوں یہ کتنی مزددار ہے اور اس میں سے خشبو بھی اتنی پیاری آ رہی تھی یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس ساتھ ہمارے پیپسی رکھی ہوئی تھی اور یہ ہم نے خوب انجوئے کیا اب یہ والی بوٹیاں بھی تقریبا ہماری تیار ہو چکی ان کو بھی آپ نے پلٹتے رہنا ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا گھی آپ نے یہ جب اتنی براؤن سی ہو جائے تو ان کے اوپر پھر اس وقت گھی تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کے اوپر سپریڈ کرتے ہیں اور گھی اس طرح سے لگاتے ہیں خیال رکھنا ہے کہ نیچے بھی گھی نہ گرے اور زیادہ فلم نہ بن جائے تھلکلکہ سے گھی آپ نے اس پر لگا دینا ہے تاکہ ایک بھونیوی کوئلوں کی خوشبو اس میں آ جائے اور یہ بھی بہت تیسٹی بنی ہیں ان کو بھی میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کھانے میں دیکھنے میں دونوں طرح کے باربیکیو بوٹیاں بہت مزید کی بنی ہیں اور ماشاءاللہ میری تو بیجے بیجے ہو گئی ہے میری بچوں کو میری حزبن کو سب کو بہت زیادہ پسند آیا میرا یہ طریقہ کار تو آپ لوگ بھی ضرور ٹریک کیجئے گا اور اگر میری طرف سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ اور اچھی ٹپ مل گئی ہو تو ملیے دعا کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور خوب بار بی کیو انجوائے کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ